بہت سمیں پہلے کی بات ہے رامپور نامک گاؤں میں کاجل اپنے ماتا پیتا کے ساتھ ایک چھوٹے سے مکان میں رہا کرتی تھی وہے لوگ بہت زیادہ گریب تھے اس لئے کاجل کے ماتا پیتا دونوں ہی مزدوری کیا کرتے تھے دونوں مزدوری کر کے صرف اتنا ہی کما پاتے تھے کہ وہے دو سمیں کا کھانا کھا سکے اور اپنی بیٹی کو شکشہ دے سکے کاجل پڑھائی میں بہت زیادہ ہوش یار تھی وہے ہمیشہ بردھم آیا کرتی تھی اس لئے اسکولرشپ کی وجہ سے اسے گاؤں کے ایک بڑے کولیج میں ایڈمیشن مل جاتا ہے کاجل بہت زیادہ سندر تھی اور اس کی سندر تک اور بھی زیادہ سندر اس کے بال بنایا کرتے تھے کیونکہ اس کے بال سب ہی لڑکیوں سے الگ تھے اس کے بال آدھے سونے کی طرح پیلے تھے اور آدھے چاندی کی طرح سفید آج کاجل کا کولیج میں پہلے دن تھا وہے کولیج جاتی ہے سب ہی لڑکیاں کاجل کے بال دیکھ کر حیران ہو جاتی ہیں اور ایک ایک کر کر کاجل کے پاس آتی ہیں اور اس سے اس کے بالوں کا راز پوچھتی ہیں سنو لڑکی تمہارے بال تو کتنی زیادہ سندر ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہارے آدھے بال سونے کی ہیں اور آدھے بال چاندی کے ایسے بال تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تم ان بالوں کی وجہ سے بہت زیادہ سندر لگ رہی ہو ہمارے کولیج میں تم سے زیادہ سندر کوئی یوں لڑکی نہیں ہے ویسے تم اپنے بالوں کا راز نہیں بتاؤگی آخر تمہارے بالوں کا راز کیا ہے اسی طرح سے سب ہی لڑکیاں کاجل کے بالوں کی اور کاجل کی تاریف کر رہی تھی لیکن کولیج میں ایک بہت امیل لڑکی پڑھا کرتی تھی سنینا وہے ہمیشہ صرف اپنی تاریف سننا ہی چاہتی تھی اپنی تاریف کروانا چاہتی تھی لیکن کاجل کی تاریف ہوتے دیکھ وہے آگ ببولہ ہو جاتی ہے تب ہی وہے کاجل کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے تمہارے پاس کتنی گاڑیاں ہیں تمہارے گھر میں کتنے نوکر ہیں اور تمہارے پاپا تمہیں کتنی پاکٹ مڈی دیتے ہیں ذرا ہم سب کو یہ بھی تو بتاؤ کیونکہ میرے پاپا مجھے منتلی پورے ایک لاکھ روپے دیتے ہیں اور میرے پاس چار الگ الگ کار ہیں اور گھر میں تو نوکر اتنے ہیں ہر قدم پر تمہیں نوکر ہی ملیں گے اب تم بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا کیا ہے سنینہ تم تو بہت امیر ہو میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے ماں پیتا جی یہ تمہیں مستوری کرتے ہیں صبح سے لے کر شام تک کام کرتے رہتے ہیں تب جا کر انہیں چند روپیے ملتے ہیں اور ہم دو سمیہ کا کھانا بھی بہت مشکل سے ہی کھا پاتے ہیں کبھی کبھی تو ہمیں بہو کا ہی سوانا پڑ جاتا ہے اور اتنے بڑے کولیج میں مجھے اینڈ میشن میرے اسکولشپ کی وجہ سے ملا ورنہ میری اوقات نہیں اتنے بڑے کولیج میں پڑھنے کی میں تو ایک معمولی سی گریب لڑکی ہوں تم تو بہت امیر ہو کاجل کے اتنا کہتے ہی سنینہ زور زور سے ہسنے لگتی ہے اور وہاں سبھی لڑکیوں سے کہتی ہے دیکھا دیکھا تم اس فٹیجر کے تاریف کر رہے تھے اس کے پاس تو اپنی ایک کار بھی نہیں ہے اور یہ تو دوستوں میں کا کھانا بھی نہیں کھا سکتی تم ایسے فٹیجر لڑکی سے دور ہی رہنا چاہئے اگر تم اس سے دور نہیں رہے اس سے بات کی تو میں تم سے بات نہیں کروں گی اور تم اچھے طرح سے جانتی ہو کہ میرے پاس کتنی دھن دولت ہے اب چلو جلدی سے سب کے سب میری تاریفیں کرو میرے بالوں کی میرے چہرے کی میرے امیر ہونے کی چلو چلو جلدی سے شروع ہو جاؤ اس طرح سنینہ سب سے زبردستی اپنی تاریف کرواتی ہے کیونکہ سنینہ کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا اس لیے کیونکہ اسے اپنے امیر ہونے کا گھمن بہت تھا اور وہے سب کو پیسو سے ہی تولتی تھی سب ہی لڑکیاں موہوں لٹکا کر سنینہ کی تاریف کر دیتی ہیں سنینہ کے جانے کے بعد وہے اس کی بہت برائی کرتی ہیں پتہ نہیں سنینہ کی بچی خود کو کیا سمجھتی ہے اگر یہ امیر باپ کی بگڑی ہوئی بیٹی نہیں ہوتی تو ہم اس کی تاریف کبھی نہیں کرتے اس کی باتوں میں کبھی نہیں آتے مگر اگر ہم نے اس کی تاریف نہیں کی تو یہ ہمیں کولیس سے بھی نکلوا سکتی ہے کاجل تم بھی اس سے دور ہی رہنا یہ بہت برے سا بھاو کی لڑکی ہے ایسا کہہ کر سب ہی لڑکیاں کاجل کو سمجھا کر چلی جاتی ہیں ایسے ہی کچھ دن بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دن پرنسپل کاجل کی کلاس میں آتی ہے اور وہاں آ کر کاجل سے کہتی ہیں کاجل بیٹا تم بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہو اور سندر بھی بہت ہو اس لئے ہم سبھی نے فیصلہ کیا ہے کہ کولیس سے ہر سال کسی نہ کسی کو اپنے کولیج کو ریپریزنٹ کرنے دوسری کولیج جانا پڑتا ہے اور ہمیں پورے کولیج میں تم سے زیادہ سندر اور انٹیلیجنٹ کوئی نظر نہیں آ رہا اور سب سے الگ تمہارے بال بہت زیادہ سندر ہیں اس لئے ہمارے کولیج کو ریپریزنٹ کرنے تمہیں جانے والی ہو ٹھیک ہے اب اسے پریکٹس کرنا شروع کر دو انام کے طور پر تمہیں پورے پچاس ہزار روپے بھی ملیں گے پرینسپل کی باتیں سن کر کاجل بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے لیکن سنانا بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے تب ہی وہاں من ہی من میں سوچتی ہے میں اس کولیج کے سب سے امیر لڑکی ہوں لیکن پرینسپل نے مجھے یہ افسر نہیں دیا اس گریب کاجل کی بچی کو دے دیا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا لائف میں پہلی بار میری اتنی انسٹ ہوئی ہے اور میں اپنے انسٹ کا بدلہ ضرور لوں گی ایسا سوچ کر سنانا ایک پلان بنا لیتی ہے اور وہی دوسری طرف کاجل بہت زیادہ خوش تھی اور وہے گھر جا کر پریکٹس کرنا شروع کر دیتی ہے گانا گاتی ہے ڈانس کرتی ہے کیٹ ووک کرتی ہے اور اچھے اچھے اسپیچ بولنے کی پریکٹس کرتی ہے تاکہ وہے سب لڑکیوں میں وینر ہو ایسے ہی کچھ دن بیٹ جاتے ہیں اور ایک دن سنانا کاجل کے گھر آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کیا یار کاجل تم ہماری کولیج کو ریپریزنٹ کرنے جا رہی ہو لیکن تمہارے بال پہلے کی طرح سندن نہیں لگ رہے ہیں اس لئے میں نے سوچا میں تمہیں برانڈ شیمپو شیمپو کنڈیشنر تیل دے دیتی ہوں کچھ ہی دن بچے ہیں انہیں لگا لینا دیکھ رہا تمہارے بال کس طرح سے لہرانے لگیں گے کیونکہ یہ ہے شیمپو کنڈیشنر اور تیل یہاں کے نہیں ہیں میں نے پاپا سے لندن سے منگایا ہے لگا لینا ٹھیک ہے سنانا تم کتنی اچھی ہو تم مجھ جیسے گریب لڑکی کے بارے میں اتنا سوچ رہی ہو میں تمہارے شیمپو کنڈیشنر اور تیل ضرور لگوں گی سنانا میں بہت محنت کر رہی ہوں اور میں کسی بھی وجہ سے ہارنا نہیں چاہتی کیونکہ مجھے پچاس ہزار روپے کی بہت زیادہ ضرورت ہے میرے پتا جی بہت بیمار ہیں اور ان کے علاج میں پچاس ہزار روپے لگیں گے اس لئے میں ہارنا نہیں چاہتی تمہارا بہت بہت دھنیوات جو تم نے میرے بارے میں اتنا سوچا یہ کاجل کی بچے میری باتوں میں کتنی آسانے سے آگئی بے کوف لڑکی آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا تجھے پچاس ہزار روپے کی جگہ پچاس ہزار چوتے لگنے والے ہیں یہ گریب لوگ بھی چرا سے چکنی چپنی باتوں میں یوں ہی آ جاتے ہیں اب دیکھو اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ایسے ہستے ہوئے سنینہ وہاں سے چلی جاتی ہے بیچاری کاجل کو کیا پتا تھا کی آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اگلے دن کاجل شاور لینے جاتی ہے اور وہاں سنینہ کے دیئے وہاں شیمپو کنڈیشنل یوز کرتی ہے اور جیسے ہی وہاں باہر آ کر دیکھتی ہے تو اس کے پیرو تلے زمین کھسک جاتی ہے کیونکہ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں تھا وہاں پوری طرح سے گنجی ہو چکی تھی یہاں دیکھ کر کاجل کی چیخ نکل جاتی ہے اور وہاں بہت زور زور سے روتی ہے نہیں نہیں ایسے نہیں ہو سکتا اتنا بڑا انرث کیسے ہو سکتا ہے میں گنجی ہو گئی میرے سنینہ یوکچاندی کے بعد سب گائب ہو گئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے سنینہ تو مجھے برانڈی شیمپو کنڈیشنل دے کر گئی تھی پھر میرے بال کیسے گر سکتے ہیں یہ کیا انرث ہو گیا میں تو کہیں کی بھی نہیں رہی میں تو کسی کو موہ دکھانے کی کابل بھی نہیں بچی اب میں کالیج کیسے جاؤں گی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا اب میں پتا جی کا علاج کیسے کرا پاؤں گی ایک یہ ہی تو امید تھی نہیں یہ کیا ہو گیا اس طرح سے کاجل بہت زور زور سے رو رہی تھی کاجل کی ماں بھی وہاں آ جاتی ہیں اور کاجل کو گنجی دیکھ کر ان کے بھی پیرو تلے زمین کھسک جاتی ہے تب ہی کاجل کی ماں کہتی ہیں بیٹا ایسے کیسے ہو سکتا ہے تمہارے بال اچانک کیسے غائب ہو سکتے ہیں یہ ہے ہمارے اوپر کیسے مصیبت آ پڑی کل تو تمہیں دوسرے کالیج اپنے کالیج کو ریپریزنٹ کرنے جانا ہے اب تم وہاں کیسے جاؤگی کیسے جیتوگی تمہاری تو کوئی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا اب تمہارے پتا جی کا علاج کیسے ہوگا ڈاکٹر نے کہا ہے اگر چار دن کے اندر اندر ان کا اوپریشن نہیں ہوا تو وہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلے جائیں گے بیٹا ایک یہی تو امید کی کرن تھی جو ہمیں دکھائیں دے رہی تھی اب وہ بھی نہیں رہی اب تم کالیج کیسے جاؤگی بیٹا اس طرح سے دونوں ماں بیٹی بہت زیادہ روتی ہیں اور وہیں دوسری طرف سنینہ اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش تھی اور وہے اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کر رہی تھی بیچاری کاجل اب تک تو میرے برانڈے شامپو اور کنڈیشن لگا کر پوری طرح سے گنڈی ہو چکی ہوگی اب وہے کل کالیج کیسے جائے گی اب تو پرنسپل کو مجبوری میں آ کر مجھے ہی بھیجنا ہوگا اور وہاں جا کر میں اپنے کالیج کو ریپریزنٹ کروں گی وہے کاجل کی بچی میرے راستے کا کانٹا بن رہی تھی اور میں نے اس کانٹے کو ہی نکال دیا بیچاری گنڈی ہو کر کیسے لگ رہی ہوگی ایسا سوچ کا سنینہ بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی شام ہو جانے کے بعد کاجل کے دروازے پر ایک بڑھی عورت آتی ہے اور وہے کہتی ہے ارے بیٹا گھر پر کوئی ہے مجھے کھانے کے لیے دے دو مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے بہت سمی سے کچھ نہیں کھایا اممہ جی ہمارے گھر میں زیادہ کھانے نہیں ہیں میرے حصے کا صرف تھوڑا سا یہ کھانا ہے اگر اس سے آپ کا پٹ بھڑ جاتا ہے تو یہ لیجی اسے کھا لیجی کاجل کے اتنا کہتے ہی وہے بڑھی عورت ایک پری کے رکھ میں آ جاتی ہے اور وہے کاجل سے کہتی ہے نہیں کاجل بیٹا مجھے کچھ نہیں چاہیے میں تو بس تمہاری پرکشہ لے رہی تھی صبح میں نے تمہیں اور تمہاری ماں کو بہت زیادہ روتے ہوئے دیکھا اور ہمارے پری لوگ میں نیم ہے کہ کسی بھی برے انسان یا لالچے انسان کی مدد نہیں کرنے چاہیے بس اس لیے میں تمہاری پرکشہ لے رہی تھی تم تو بہت اچھی ہو اور لالچی بھی نہیں ہو مجھے تمہارے بارے میں سب پتہ ہے اس لیے میں اپنی جادوی شکتی سے تمہارے بال سونے اور چاندی کے بنا دیتی ہوں اب تم وہے جادوی سونے اور چاندی کے بال ایک ایک کر کے توڑ کر بیچ بھی سکتی ہو تمہارے سڑ کے بال کبھی ختم نہیں ہوں گے اب تمہاری عارتھیک استثی اچھی ہو جائے گی اور تم کولیج میں جا کر پارٹیسپیٹ بھی کر سکتی ہو ٹھیک ہے بیٹا ایسا کہہ کر پری اپنی جادوی چھڑی سے کاجل کے بال جادوی سونے اور چاندی کے کر دیتی ہے اب کاجل کے بال پہلے سے بھی زیادہ سندر ہو جاتے ہیں وہے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے پری کو دھنیوات کہتی ہے اور اگلے دن جس کولیج میں پرنسپل نے کاجل کو شہر بھیجا تھا وہاں جاتی ہے اور وہاں جا کر پارٹیسپیٹ کرتی ہے پہلے وہے ڈانس کرتی ہے اس کے بعد کیٹ ووک کرتی ہے اور اس کے بعد بہت اچھی اچھی سپیچ دیتی ہے سب کو کاجل کی سپیچ ڈانس کیٹ ووک سب بہت زیادہ پسند آتا ہے اور سب لڑکیوں میں کاجل ہی وینر بنتی ہے کاجل کو ایک ٹروفی ملتی ہے اور اینام کے طور پر پچاس ہزار روپے اور وہے سب لے کر اپنے کولیج واپس آ جاتی ہے پرنسپل کاجل کی بہت زیادہ پریسنسہ کرتی ہیں سچ میں کاجل تم نے ہمارے کولیج کا نام روشن کر دیا کیونکہ پہلی بار ہمارے کولیج کے لیے ٹروفی صرف تم لے کر آئی ہو مجھے تم پر گروھ ہے کاجل تمہارے سونے اور چاندی کے بالوں کی وہاں بہت زیادہ پریسنسہ ہو رہی تھی اور تمہارے بال پہلے سے بھی زیادہ سندن لگ رہے ہیں چلو سب ہی بچوں کاجل کے لیے کلیپنگ کرو وہے ہمارے کولیج کے لیے ٹروفی لے کر آئی ہے کاجل کے لیے سب ہی لڑکیاں کلیپنگ کر رہی تھی لیکن سنینہ موہ لٹکا کر بیٹھی رہتی ہے کچھ سمیں بعد کاجل سنینہ کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے سنینہ تم مجھے بلانڈے شیمپو کنڈیشنر کے نام پر ایکسپائری شیمپو کنڈیشنر دیکھا رہی تھی جنہیں لگانے سے میں پوری طرح سے گنجی ہو گئی میرے سر پر ایک بھی بال نہیں رہا مجھے لگا کہ تم میری ہم دردی میں میرے پاس آئی ہو لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ تم مجھے جیسی گریب لڑکی سے جلتی تھی سنینہ میں چاہوں تو ابھی بھی تمہاری پولیس میں کمپلنٹ کر کے تمہیں جیل پہنچا سکتی ہوں لیکن میں ایسا نہیں کروں گی کیونکہ میں تمہاری جیسے بلکل بھی نہیں ہوں لیکن ہاں تم نے میرے ساتھ ایسا تو کر دیا ہے آگے سے اگر تم نے کسی کے ساتھ ایسی گندی حرکت کرنے کی کوشش بھی کی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی کاجل سنینہ کو موہ توڑ جواب دے کر آ جاتی ہے سنینہ ہاتھ ملتی رہ جاتی ہے اس نے اتنی پلانی کی پھر بھی اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا کاجل جادوی سونے اور چاندی کی بالوں کی مدد سے اپنے پتا کا ایک اچھے ہسپٹل میں علاج کراتی ہے اور اپنے لیے ایک سندر سا گھر لیتی ہے اور جادوی سونے اور چاندی کی بالوں کی مدد سے غریب آنات اور پریشان لوگوں کی بھی بہت مدد کرتی ہے اور اپنے مات پتا کے ساتھ ایک ہسی خوشی جیون بیتاتی ہے بہت سمیں پہلے کی بات ہے رامپون نامگ گاؤں میں سمرن اپنی سوتے لی ماں کامینی اور سوتے لی بہن جو ہی کے ساتھ رہتی تھی دونوں ماں بیٹی بہت ہی برے سا بہو کی تھی وہ بیچاری سمرن کے اوپر بہت اتیچار کیا کرتی تھی اس سے گھر کا سارا کام کراتی اور اگر کچھ کام گلت ہو جاتا تو اس کی سوتے لی ماں سمرن کی بہت پٹائی بھی کیا کرتی تھی کامینی جو ہی کو پوری ازادی دیا کرتی تھی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ چاہیے کتنی رات تک پارٹی کرے کتنی بھی پیسے اڑائے لیکن کامینی کبھی ایک شد جو ہی کو نہیں کہتی تھی اور سمرن ایسے ہی دکھوں کی بھری زندگی اپنے سوتے لی ماں اور سوتے لی بہن کے ساتھ جی رہی تھی ایک دن سمرن اپنی سوتے لی ماں سے کہتی ہے ماں سردی آت چکی ہے اس ٹورو میں مجھے بہت تھنڈ لگتی ہے اگر مجھے کمبل یہ رضائے مل جائے تو میری تھنڈ کچھ کم ہو جائے گی پوری رات میں تھنڈ سے کافتی رہتی ہوں لکڑی جلا کر اپنی سردی کم کر لیا کر منہوس بچپن میں ہی اپنی ماں کو کھا گئی اور جب اس سے بھی پیٹ نہیں برا تو اپنی پتا کو کھا گئی تو جیسی منہوس لڑکیوں کو کچھ نہیں ملتا میں نے اپنے گھر میں صرف تجھے اس لئے برداشت کر کے رکھا ہے کہ مجھے اور میری بیٹی کو کوئی کام نہیں کرنا پڑتا اگر کسی نوکرانی کو رکھوں گی تو دو پیسے باہر جائیں گے میں نے تجھے کل گئے ہوں پیسنے کے لئے دیئے تھے آٹا کہاں ہے ماں ہرانی کو رضائی چاہیے ماں گئے ہوں نہیں پیسے آج رات کو پیس دوں گی کل جو ہی دیدی نے اپنے روم کو صاف کرائے تھا اپنی علماری صاف کرائی تھی تو سارا سمیں وہی لگ گیا آج سب ہی گھو پیس دوں گی صبح تک آپ کو آٹا مل جائے گا ہاں صبح تک آٹا مل جانا چاہیے ورنہ تجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ میں تیری کتنی پٹائی کروں گی ایسا کہہ کر کامنی وہاں سے چلی جاتی ہے اور سمبرن جھاڑو پہنچا کپڑے دھونا اس طرح کرنا سب کام کر کے اپنے اسٹور روم میں اپنے حصے کا کھانا لے کر چلی جاتی ہے اور گارڈن سے کچھ لکڑیاں اکھٹا کرتی ہے اور انہیں جلا کر اسی کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھاتی ہے اور کچھ سمیں بعد آگ کے سامنے بیٹھ کر ہی سارے گہوں چکی پر پیستی ہے گہوں پیستے پیستے سمبرن کے ہاتھ میں چھالے نکل آتے ہیں اور سمبرن چکی کے پاس بیٹھی بیٹھی ہی سوچ جاتی ہے صبح کے آٹھ بج جاتے ہیں لیکن اس کی آنکھیں نہیں کھلتی تب ہی جو ہی بہت گصے میں سمبرن کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کیوں نوکرانی تجھے ایک بار کی بار سمجھ میں نہیں آتی ماں نے تجھے کتنی بار کہا ہے کہ تجھے صبح کو پانچ بجے اٹھنا ہے آٹھ بجے نہیں ممی اور مجھے کتنی بھوک لگی ہے تجھے اس بات کی ذرا بھی چنت نہیں ہے چل جلدی سے ہمارے لیے ناشتر تیار کر اور ہاں یہ رہا میرا سندر لہنگا اس پر اس طریقے بھی کر دینا اور اس کے بعد تجھے میرے مینیکیور اور پیڈیکیور بھی کرنا ہے میرا مو کیا دیکھ رہی ہے چل کام پر لگ جا جو ہی دیدی میں نے پوری رات گہوں پیسے ہیں جس کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں چھالے نکل آئے اگر میں دوائی لگا کر تھوڑی دیر آرام کر لوں گی تو اس کے بعد میں آپ کے لہنگے پر اس طریقے بھی کر دوں گی اور آپ کا مینیکیور اور پیڈیکیور بھی کر دوں گی لیکن دیدی ناشتہ آپ خود بنا لو کیا کہا ناشتہ اور میں بنا لوں تیرے دماغ تو خراب نہیں ہو گیا میں گھر کی شہزادی ہوں اور شہزادیاں کبھی کام نہیں کیا کرتی تیرے ہاتھ میں چھالے نکل رہے ہیں اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا چپ چپ ہمارا ناشتہ تیار کر اور اس کے بعد جو کام دیا ہے اسے ختم کر آئی بڑی آرام کرنے والی چلی یہاں سے جو ہی کچھ ذرا بھی سمرن کے اوپر دیا نہیں آتی اور وہے سمرن کو کام بتا کر چلی جاتی ہے اور سمرن ناشتہ بنانے کے لیے چلی جاتی ہے اس کے ہاتھ میں بہت درد ہو رہا تھا لیکن بیچاری سمرن کرتی بھی تو کیا کرتی اس کی سننے والا گھر میں کوئی نہیں تھا سمرن پہلے تو ناشتہ تیار کرتی ہے اس کے بعد دونوں ماں بیٹیوں کو ناشتہ دیتی ہے اور ناشتہ دینے کے بعد جو ہی کے لہنگے پر اس طریق کرنے چلی جاتی ہے اس طریق کرتے سمیں سمرن گہری سوچ میں چلی جاتی ہے اگر آج ماتر پیتا جی زندہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا میں اپنی سوتے لی ماں اور سوتے لی بہن کا اتیا چاہ نہیں سہے رہی ہوتی مجھ سے گھر کا کتنا زیادہ کام کروایا جاتا ہے جیسے میں انسان ہی نہ ہوں میرے ہاتھ میں کتنا درد ہو رہا ہے لیکن میری سوتے لی ماں اور سوتے لی بہن کو ذرا بھی فرق نہیں پڑتا وہ مجھ سے اتنے درد میں بھی کام کرا رہی ہیں کاش میں بھی اپنے ماتر پیتا کے پاس چلی جاؤں تو اچھا رہے گا سمرن ایسا سوچ کر رو رہی تھی تب ہی سمرن کو کسی چیز کے جلنے کی بو آتی ہے جیسے ہی سمرن لہنگے کی طرف دیکھتی ہے تو پورا لہنگا پوری طرح سے جل چکا تھا یہ دیکھ کر سمرن گھبرا جاتی ہے کیونکہ اسے اچھی طرح سے پتا تھا اس لہنگے کی اسے بہت مہنگی قیمت چکانی پڑے گی ارے نہیں یہ کیا انرث ہو گیا اگر اس کے بارے میں جوہی دیدی اور ماں کو پتا چل گیا تو پتا نہیں وہ میرے ساتھ کیا کریں گی کہیں مجھے جان سے ہی نہ مار دیں ایسا کہہ کر سمرن بہت گھبرا رہی تھی تب ہی وہاں پر جوہی آ جاتی ہے اور اپنے لہنگے کو جلا دیکھ کر آگ ببولا ہو جاتی ہے اور وہ سمرن کے ایک زور سے تھپڑ مارتی ہے اور چلا کر اپنی ماں کو بلاتی ہے ممی ممی جلدی سے یہاں آؤ دیکھو اس نوکرانی نے میرا کتنا سندر لہنگا جلا دیا اس نوکرانی کی پہلے ہی میرے اس لہنگے پر نظر تھی اور اس نے جان بجھ کر میرا لہنگا جلا دیا ممی جی جلدی سے یہاں آؤ جوہی کی آواز سن کر کامینی بھاگ کر آتی ہے تب ہی جوہی کامینی کو سب بتاتی ہے کس طرح سے سمرن نے اس کا قیمتی لہنگا جلا دیا تب ہی کامینی اس طرح اٹھا کر سمرن کے ہاتھ پر لگا دیتی ہے تب ہی سمرن روتے ہوئے اپنی سوتیلی ماں سے ہی کہتی ہے ماں یہ آپ نے کیا کر دیا مجھے کتنی جلن ہو رہی ہے کر رہے تھے اور اپنے اس طریقے لگا دی مجھے بہت درد ہو رہا ہے یہ لہنگا میں نے جان بوچ کر نہیں چلایا آپ دونوں میرے اوپر اتنا ظلم و رتیچر کیوں کرتی ہو میں بھی تو اس گھر کی بیٹی ہی ہوں سوتیلی ہوں لیکن ہوں تو آپ کی بیٹی ہی میں نے کبھی تجھے اپنی بیٹی نہیں سمجھا تو نوکرانی ہے تو نوکرانی ہی رہے گی پہلے ہی میری بیٹی کا اتنا سندر لہنگا جلا دیا اب تجھے ایک ہفتے تک ان کا ایک دانہ نہیں ملے گا تب تجھے پتہ چلے گا کہ نقصان کرنے کی کیا کیمت چکانی پڑتی ہے منہوس ایسا کہہ کر جوہی اور کامینی وہاں سے چلی جاتی ہیں اور بیچاری سمرن روتے ہوئے اپنے جلے ہاتھ پر تھنڈا پانی ڈالتی ہے اس پر ٹوٹ پیسٹ لگاتی ہے اور اس کے بعد اپنی ماں کی تصوری کو دیکھ کر بہت روتی ہے ایسے ہی کچھ دن بیٹ جاتے ہیں ایک دن گاؤں میں راج محل دوارا اناؤنسمنٹ ہوتی ہے سنو سنو گاؤں واسیو راج محل کی رانی اپنے بیٹے کی شادی کرانا چاہتی ہیں اس لیے وہاں بہت بڑی پارٹی کا ایوجین کر رہی ہیں اس گاؤں کی سبھی سندر لڑکیوں کو اس پارٹی میں آمنترت کیا جاتا ہے سبھی لڑکیاں سندر سندر لہنگی پہن کر اس پارٹی میں آئیں گی رانی کو جو بھی سندر لڑکی اپنے بیٹے کے یوگی لگے گی وہاں اس سے راج محل کی شادی کرائیں گی یہ ہے اناؤنسمنٹ سن کر گاؤں کی سبھی لڑکیاں خوش ہو جاتی ہیں اور گاؤں کی سبھی لڑکیاں اپنی اپنی تیاریوں میں جھٹ جاتی ہیں وہیں دوسری طرف جو ہی اپنے لیے بہت سندر لہنگا خرید کر لے کر آتی ہے اور اپنی ماں کو دکھاتی ہے ممی آپ کو پتہ ہے پورے گاؤں میں سب سے زیادہ سندر میں ہی ہوں راج کمار کے شادی تو مجھ سے ہی ہوگی دیکھئے میں کتنا سندر لہنگا لے کر آئی ہوں یہ لہنگا پہن کر تو میں اور بھی زیادہ سندر لگوں گی اور ہاں ممی اس سمرن کی بچی سے اس لہنگے کو دور ہی رکھنا کہیں پہلے کی طرح اس لہنگے کو بھی نہ جلا دیں ہاں میری بچی اس سندر لہنگے کو میں اس منہوں سے دور ہی رکھوں گی اور میری پیاری بچی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے راج کمار سے شادی تو تم سے ہی ہوگی میری شہزادی بیٹیا بہت جلدیک راج کماری بننے والی ہے میری بیٹی راج کرے گی راج ایسا کہہ کر دونوں ماں بیٹی بہت خوش ہوتی ہیں اور جو ہی اپنے لہنگے کو اپنے روم میں رکھنے چلی جاتی ہے یہ باتیں سن کر سمرن کو بہت دکھ ہوتا ہے گاؤں کی سبھی سندر لڑکیاں لہنگے پہن کر راج محل میں جائیں گی اور وہیں نہیں جا پائے گی یہ سوچ کر سمرن اپنے ماتا پتا کو یاد کر کر بہت روتی ہے ماں آپ ہمیشہ کہتی تھی کہ میری شادی ایک راج کمار سے ہوگی کیونکہ میں کسی راج کماری سے کم نہیں لگتی دیکھئے نا ماں آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کو تو سورک سے سب دکھائی دے رہا ہوگا کہ میری سوتیلی با اور سوتیلی بہن میرے اوپر کتنا ظلم کرتی ہے ایسا کہہ کر سمرن بہت روتی ہے تب ہی اس کے سٹوروم میں بہت سندر ایک پری آتی ہے اور وہ پری سمرن سے کہتی ہے سمرن تمہیں اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری مانی تمہاری پکار سن لی ہے انہوں نے مجھے تمہاری مدد کے لیے تمہارے پاس بھیجا ہے تمہاری مانی تمہاری لیے یہ سندر جادوی لہنگا دیا ہے اسے پہن کر سچ میں پری تمہیں میری ماں نے میری مدد کے لیے بھیجا ہے میری ماں کتنی اچھی ہیں پری آپ کو پتہ ہے پورے سنسار میں ماں سے اچھا کوئی نہیں ہوتا پری تمہارا بھی بہت بہت دھنیواد آپ میرے لیے میری ماں کا آشروات لے کر آئی ہیں اس جادوی لہنگے کی روپ میں اب میں اس جادوی لہنگے کو پہن کر راج محل میں جاؤں گی میں بہت خوش ہوں سمرن کو جادوی لہنگا دے کر پری گائب ہو جاتی ہے اور جیسے ہی سمرن وہ جادوی لہنگا پہنتی ہے تو سمرن بہت زیادہ سندر ہو جاتی ہے بلکل ایک راج کماری کی طرح اس کے جتنے بھی زخم ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اب وہ دن بھی آ ہی جاتا ہے جس دن گاؤں کی سبھی لڑکیوں کو سندر سندر لہنگے پہن کر راج محل کی پارٹی میں جانا تھا گاؤں کی سبھی لڑکیاں اور جو ہی بہت اچھے سے تیار ہو کر راج محل چلی جاتی ہے اور کچھ سمیں بعد سمرن بھی اپنا جادوی لہنگا پہن کر راج محل چلی جاتی ہے سمرن بلکل بھی کسی کے پہچاننے میں نہیں آ رہی تھی تب ہی سمرن کو دیکھ کر جو ہی اپنی ماں سے کہتی ہے ممی یہ سندر لڑکی کون ہے آج سے پہلے تو میں نے کبھی اپنے گاؤں میں اتنی سندر لڑکی نہیں دیکھی تو پھر یہ کون ہے ارے بیٹا یہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے یہ کسی راج گھرانی کی لڑکی دیکھتی ہے ضرور رانی یہ راج کمار سے ملنے آئی ہوگی تم چنتم مت کرو راج کمار سے تو شادی تمہاری ہی ہوگی وہیں دوسری طرف سمرن بہت خوش تھی وہ راج محل میں بہت انجوئی کرتی ہے کچھ سمیں بعد راج کمار اور رانی بھی آ جاتے ہیں راج کمار کی نظر جیسے ہی سمرن پر جاتی ہے وہ پہلی نظر میں سمرن کو پسند کرنے لگے تھے راج کمار راج محل میں اپستید سبھی لڑکیوں کو چھوڑ کر سمرن کے پاس جاتے ہیں اور اسے ڈانس کے لئے پوچھتے ہیں سمرن راج کمار کے ساتھ ڈانس کرنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے اور دونوں ڈانس کرتے ہیں رانی سمجھ جاتی ہے کہ راج کمار کو سمرن پسند ہے اس لئے کچھ سمیں بعد رانی ایک انونسمنٹ کرتی ہیں ہم نے اس پارٹی کا آئی ہو جن جس مقصد کیلئے کیا تھا وہ ہمارا پورا ہو چکا ہے ہمارے بیٹے راج کمار کے لئے ہمیں لڑکی مل چکی ہے ہم اپنے بیٹے راج کمار کی شادی سمرن سے کرانا چاہتے ہیں یہ ہے انونسمنٹ سن کر سمرن خوش ہو جاتی ہے کہ اس کی شادی ایک راج کمار سے ہوگی اس کی ایمانے جو بچپن میں کہا تھا وہ ہے بات پوری ہوگئی کامنے اور جوہی کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ سندر دکھنے والی لڑکی کے رکھا تھا دونوں ماں بیٹی ہاتھ ملتی رہ جاتی ہیں انہوں نے کیا کیا سوچا تھا انہیں کچھ بھی نہیں ملتا اور انہی کے سامنے بہت دھوم دھام سے سمرن کی شادی راج کمار سے ہو جاتی ہے آج سمرن بہت خوش تھی کیوہ اپنی سوتیلی ماں اور سوتیلی بہن کے ظلم اور اتیت چار سے بہا نکل آئی صرف جادوی لہنگی کی مدد سے